اسلام علیکم بیٹی نے سوال کیا ہے ناظرین آپ نے سنا بہت ساری بیٹی ہیں اپنے گھروں میں پریشان ہیں یعنی سسرال میں پریشان ہیں ایسا بھی ہوتا ہے دو پہلو ہیں اس بات کے ایک ایسا ہوتا ہے بہو کی طرف سے بھی پریشانی ہوتی ہے پھر سسرال والے تنگ کرتے ہیں اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے سسرال والے اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر رکھتے ہیں یعنی اپنی بیٹی بیمار ہو جائے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کہ بہو بیمار ہو جائے تو بہنا کر رہی ہے اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر رکھتے ہیں اور دوسروں کی بیٹیوں سے کام لیتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک ماں کے اگر پانچ بیٹیاں ہیں پانچوں کی پانچوں ایک ہی ٹائم کے اندر گھر میں مہمان آگئی ہیں کسی غمی خوشی کے اندر اپنی بیٹی کسی کو بھی کام نہیں کرنے دینا اور پانچ وہ ہوں گی مست ہے اس کے بچے بھی ہوں گے ان کے شوہر بھی ہوں گے اور مہمان بھی ہوں گے جن کے گھر میں نوکر چاہ کر نہیں ہیں تو پھر وہ ایک اکیلی خاتون مسلسل کام کر رہی ہوگی اور ماں اپنی بچیوں کو کام کرنا پھر گوارائی نہیں کرتی ایک عجیب سا محول پیدا ہو گیا ہمارے معاشرے کے اندر کہ میری بیٹی جاتے ہی علیدہ ہو جائے میری بیٹی جاتے ہی علیدہ ہو جائے اور دوسرے کے بیٹی ساری زندگی علیدہ نہ ہو افسوس دھیان دیجئے گا اس پاس توجہ دینی ہے مجھے پتہ ہے یہ بات ساس کو سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی کیوں بھلا اس لیے کہ من میں خوف خدا نہیں ہے اگر من میں خوف خدا ہو تو بیٹی کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے اور بہو کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے اگر بہو کے من میں بھی خوف خدا ہو تو ماں کے ساتھ بھی جیسا سلوک کرتی ہے اپنی ساس کے ساتھ بھی تو بیٹی نے سوال کیا ہے کہ اس کے سسرال والے اس کو تنگ کرتے ہیں یہاں ہے کہ میں بڑی اہم بات کہانا چاہوں گا ایک بیٹیوں کے اندر اور ماں کے اندر بہت بڑی ایک الجن پیدا ہو رہی ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک نقص ہے بہت بڑا کیا ہے کہ بیٹی اپنی ساری باتیں سسرال والوں کی سارا دن ٹیلی فون پر اپنے گھر میں بتاتی رہتی ہے بتاتی رہتی ہے ساری باتیں اپنے سسرال کی اپنے میکے میں بتاتی رہتی ہے بتاتی رہتی ہے حتیٰ کہ آج ہنڈیا میں نمک کتنا ڈالا ہے مرچ کتنی ڈالی ہے گھی کتنا ڈالا ہے یعنی ان باتوں سے مقصد ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سارا سارا دن اپنے میکے میں اپنے ماں کو بتاتی رہتی ہے ماں بھی بڑے غور سے ان باتوں کو سنتی رہتی ہے اب سسرال والوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی منع کرتے ہیں تو مغال خراب ہوتا ہے کچھ رشتیں ایسی ہوتے ہیں جہاں پر بندہ بول نہیں سکتا کچھ جگہیں ایسی ہوتے ہیں جہاں پر بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا اب وہ اندر یا اندر ایک لاؤں ہوگلتا رہتا ہے پھر وہ نقصان ہوتا ہے اگر ماں چاہتی ہے میری بیٹی عباد ہو جائے تو زیادہ دیر اس کے ساتھ ٹیلی فون پر باتیں نہیں اسے کوئی بیٹا تو اپنا گھر سمالتا اپنے گھر کو ٹائم دے اپنے بچوں کو ٹائم دے اپنے شوہر کو ٹائم دے یہ اس بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک ہے لیکن کئی ماں ایسی ہیں جو اپنی بیٹیوں کے گھر خود برباد کر دیتی ہیں اسی بیس پاری کہ سارا سارا دن بیٹیوں کی باتیں ٹیلی فون پر سنتی رہتی ہیں انہیں مشورے دیتی رہتی ہیں اب ایک ماں کی شادی کو چالیس سال ہو گئے ہیں تیس سال ہو گئے ہیں شادی کو ایک بیٹی کی شادی کو ابھی تیس مہینے نہیں ہوئے اب وہ اپنا تجربہ جو ہے اس کو جب بتاتی ہے کہ تو اس کا ساتھ ایسے بولنا ہے اس کا ساتھ ایسے بولنا ہے تو پھر گھر خلاب ہو جاتے ہیں میں بہنوں بیٹیوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا سسرال کے باتیں سسرال تک رکھا کریں اور ماں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا بیٹیوں جب سسرال میں چلے جائیں تو ان کو اپنی زندگی گزارنے دیا کریں ایسی صورت کے اندر جہاں پر بہت بہت ظالم بھی سسرال ہیں جو بچوں کو بہت تنگ کرتے ہیں بیٹیوں کو ایسی صورت کے اندر نماز فجر پڑھ کے نماز عشاء ادا کر کے کوشش کیا کریں صورت یاسین اور صورت رحمان کی تلاوت کی جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور کرم نوازیاں ہوں گی ساتھ درود پاک کی ایک تسبیح صبح اور اسی وظیفے کے ساتھ درود پاک کی تسبیح شام کو بھی پڑھی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ضرور کرم نوازیاں ہوں گی میں یہ صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بیٹیاں جو اپنے گھروں میں آباد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صدا آباد رکھے لیکن بیٹیاں اپنے گھر سے ٹیلی فون کر دے صرف اور کہا ماما میں بڑی پریشان ہوں کچھ میں نہ بتائے چاہے وہ بچے کی طرف سے پریشان ہو اپنے ہی بچے کی طرف سے چاہے اپنے صحت کی طرف سے پریشان ہو چاہے اپنے سسرال کی طرف سے پریشان ہو وہ بتائے نہ کہ مجھے کیا پریشان ہی بس اتنا کہا دے ماما میں بہت پریشان ہوں وہ تو ٹیلی فون بند کر دے گی لیکن ماں کو ساری رات نیند نہیں آئے گی کیوں بھلا کہ میری بیٹی وہاں پر پریشان ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان نہ ہوں تو بچیوں کا دین سے جو ناتا جھوڑ دو دین سے رشتہ جھوڑ دو بچیوں کے دل میں جب ہمارے میرے ورہا ہم سب کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی اس لئے تو کہتے ہیں کہ دیندار لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے جوڑا کرو جن کے من میں اللہ تعالیٰ کا خوف ان سے اپنے رشتے جوڑا کرو اپنی بیٹیوں کے رشتے خاص کر جو دین سے وبستہ اس سے جوڑا کرو اپنی بیٹیوں کے رشتے ان سے جوڑا کرو جو دین سے وبستہ ہے کیوں بھلا وہ چاہے دنیا دے نہ دے اس کے من میں خوف ہوگا تیری بیٹی کو مارے گا نہیں وہ جس کے دل میں خوف ہوگا وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا جس کے من میں خوف خدا ہوگا وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا اسی طرح عورتوں میں بھی ہے جس کے من میں خوف خدا ہوگی وہ اپنے شوہر سے باتمیزی نہیں کرے گی تو میں یہاں پر گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ اچھا سلوک کیا کرو میں اپنی بیٹیوں کو اگر گھر آباد کرنا چاہتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ان کو اچھا مشورہ دیا کریں زیادہ لمبی باتیں نہیں ٹھیک ہے اولاد ہے ان کے ساتھ بات کر لی لیکن زیادہ لمبی باتیں نہیں جس سے سسرال کا محول خراب ہو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے